محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہلِ تقوی کا اے نبی ہم آپ بیان کرنے لگے ہیں بہترین بیان یہ قصص نہیں ہے قصص ہوتا آپ کے زیر کے ساتھ تو قصے کی جمع ہوتا یہ بہترین قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں نہیں احسن قصص قصص جو ہے یہ یہاں پر یہ مستر ہے بہترین بیان ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ حَادَ الْقُرْآنِ اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے اس قرآن میں اس قصے کے آنے سے پہلے قرآن میں اس بیان کی آمد سے پہلے وحی سے پہلے آپ یقیناً بالکل نواقف تھے غافی تھے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ حضرت یوسف کیسے وہاں پہنچے اور بڑی اسرائیل کیسے پہنچ گئے ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِنْ وَحِيْهِ لَيْكَ یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی اے محمد آپ کی جانب وَمَا كُنْتَ لَجَأِهِ مِذْمَجْعَ عَجْمَعُوا عَمْرَهُمْ وَمَا هُمْ يَمْقُرُونَ اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں اور جبکہ وہ چال چل رہے تھے اس پلیننگ کر رہے تھے وَمَا كُنْتَ بِجَأَنِبِ الْغَرْبِيِ اِسْقَدَيْنَا إِلَى مُوسَ الْعَمْرَ اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غرغنگی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا بھیجا حکم جب موسیٰ سے ہماری گفتگو ہوئی مقالمہ ہوا اور ابن موسیٰ کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ وَمَا كُنْتَ مِنَا شَاہِدِينَ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَبْنَ خَسُسْ عَلَيْكَ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیان کیا ہے آپ پر اور وہ بھی ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا وَمَا كَانَ لِرْسُولِنْ اَيَّاتِيَ بِعَایَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا بگر اللہ کے ذور سے کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لاسکتا تھا فیداج آمراللہ ہے قوضی امی الحق پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ وَخَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مُبْتِل تھے وہی ہیں کہ جو خسارے میں پڑے خَسِرَهُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ حکمت والا وَعِذَ اَسْرَهُنَا لِكَ الْمُبْتِلُونَ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی اَسْرَا اسرار سے خفیہ طور پر راز کے طور پر میں ان تفاصل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت گیر لگ جائے گی بات سمجھنی چاہیے باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک دوہ دے محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں یہ میرا راز ہے فلمان اب بات نہیں جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا عورتوں کے کہتے ہیں پیٹھ ہلکے ہوتے ہیں اس معلی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کی ہوتے ہیں ان سے کوئی چیز سپائی نہیں جاتی نہ ہر زنزنستو نہ ہر مرد مرد لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمدوری شمار ہوتی ہے تو ازواج متحرات سے اس کا صدور ہوا ہے فلمان اب بات میں جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وعظہر اللہ علیہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اسے متعلق فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے راز آپ کی اہلیہ نے فاش کر دیا عطا فابعظہو تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا وعار عظام بعض ان بات پوری ان کو نہیں بتائی بعض جو ہے روک لی فلمان نبا بہی تجب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا قالت من انباتا حاضر اب ایک ترتے عمل تو یہ ہوتا ہے کہ فوراً اللہ علامہ سوڑی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں بے خیالی میں بات نکل گئی ایک دوسرا یہ ہے من انباتا آپ کو کس نے بتایا یہ انداز جو ہے دیکھیں عام بھی نہیں عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا آئے ہیں اے لمو جان لو اچھی طرح اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اے عائشہ اے حفظہ یہ تمہارے شوہری شوہر نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں طرزِ عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے بہت محتاط ہونا چاہیے من انباتا آپ کو اس نے بتایا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا مجھے اس نے بتایا کہ جو العلیم ہے اور خبیر جو سب کو جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے